اسلام علیکم کیسے آپ سب مجھے امیدیں ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے لگے فضل و کرم سے لپاک آپ کو اور ہمیں ہم سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں جناب آج ہمارے کچن میں بن رہی ہے بہت ہی زبردستی کرسپی فرائیڈ چکن اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے اس کے تمام ہی مسالے تقریباً آپ کے کچن میں موجود ہوتے ہیں لیکن پھر بھی کبھی کچھ ٹیکنیک سی ہوتی ہیں جو ہم فالو نہیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری جو چکن ہے وہ کرسپی نہیں رہتی یا اندر تک گلتی نہیں ہے یا کبھی کبھی ریڈ وینس ہی نظر آنے لگتی ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کس طرح سے آپ بہت سمپل سی سٹیپ کو فالو کر کے اور بہت اچھی سی کرسپی فرائیڈ چکن بنا سکتے ہیں یہاں پر میں نے لے لیا ہے سات سو پچاس گرام چکن اور اس کو میں نے چار کپ پانی میں دو چمچ وینیگر اور آدھا چمچ سالٹ ڈال کے پہلے سے بھگو کر رکھ دیا ہے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے ٹوئنٹی منٹس ہو گئے ہیں دس منٹ میں نے اور رکھ لیا تھا اور اب یہاں پر میں نے اس کو چھان لیا ہے سارا کا سارا چکن اور جو وینیگر اور سالٹ والا پانی تھا اس کو ڈسکارٹ کر دیا ہے اب میں اس میں ڈال رہی ہوں ایک ٹی سپون سالٹ آدھا ٹی سپون کالی مرچ کا پاودر آدھا ہی ٹی سپون میں نے ڈالا ہے گارلک پاودر اگر آپ کے پاس گارلک پاودر نہیں ہو تو آپ پیسٹ بھی ڈال سکتے ہیں لیسن کا ہاف ٹی سپون میں نے ڈالا ہے پیپرکا پاودر اور دو ٹی سپون میں ڈال رہی ہوں سویا سوس اگر آپ تیز مرچ پسند کرتے ہو تو آپ آدھا ٹی سپون کٹی ہوئی مرچ بھی ڈال سکتے ہیں اس کا فلیور بھی بہت اچھا آتا ہے اب بہت اچھے طریقے سے میں ان مسالوں کو بہت اچھے سے مکس کر لوں گی تاکہ یہ اوپا نیچے بہت اچھے سے چکن پر لگ جائیں اس کے بعد میں ان مسالوں کے ساتھ آدھے گھنٹے کے لیے میرینیٹ کر کے اس کو رکھ دوں گی کور کر کے اور آدھے گھنٹے کے بعد ہم اس چکن کا تھرڈ سٹیپ سٹارٹ کریں گے یہاں میں نے لے لیا ہے دو کپ میدہ عام میدہ ہے جو ہم گھر میں استعمال کرتے ہیں اور یہ دیکھی میری چکن جو ہے وہ بہت اچھی سے میرینیٹ ہو چکی ہے میدے کے علاوہ مجھے جو چیز چاہیے ہوگی وہ ہے دو کپ تھنڈا پانی اب میں نے کیا کیا کہ اپنی میرینیٹ کی ہوئی چکن کو میدے میں ڈال کر بہت اچھے سے کوٹ کیا اب یہاں پر دیکھیں سارا کام آپ کی محنت کا ہے جتنی اچھی محنت آپ اپنے اس چکن پر کریں گے اتنے اچھے فلیکس بنیں گے صرف سادہ میدہ ہے کچھ بھی نہیں ہے کوئی مسالہ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اب میں نے ایک کوٹنگ کر لی تھی تو اس کے بعد میں نے اس کو ڈپ کیا بلکل تھنڈے پانی میں اور اب میں دوبارہ میدے کی کوٹنگ کر رہی ہوں اور آپ اس طرح دبا دبا کے اور اس کو چکن کو پریس کرتے رہیں گے بار بار اس طرح تقریباً آپ کو دو منٹ تک محنت کرنی ہے ایک چکن کے پیس پر اور پھر آپ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے آپ محنت کر رہے ہیں یہ دیکھیں اس طرح کے فلیکس بننے شروع ہو گئے اور کتنے زبردست فلیکس بنے ہیں اسی طرح میں اپنے سارے چکن کے پیسز ریڈی کر لوں گی اور پھر دس منٹ کلین کو فریج میں رکھوں گی اور پھر اس کے بعد ڈیپ فرائی کروں گی میں نے ایک کڑھائی میں لے لیا ہے تیل اور میں اس کو فرائی کر رہی ہوں چکن کو تقریباً چار منٹ آپ میڈیم فلیم پہ ایک طرف سے اور چار منٹ دوسری طرف سے فرائی کریں گے تو آپ کا اس طرح کا کلر آ جائے گا اور بہت ہی زبردست سی یمی سی چکن جو ہے آپ کی ریڈی ہو جائے گی آپ بلیف کریں میں ساؤنڈ ریکارڈ نہیں کر سکی تھی ورنہ میں آپ کو سنواتی کہ کتنی زبردست اور کرسپیز کی ساؤنڈ آ رہی ہے اور میں نے آپ کو کھول کر دکھایا کہ یہ اندر تک بلکل کوک ہوا ہوا ہے ذرا سا بھی کچھا نہیں ہے بہت ٹینڈر اور جوسی ہے آپ یقیناً اس طرح سے چکن کو بنائیں گے تو بلکل بھی آپ کی چکن خراب نہیں ہوگی بہت اچھی بنے گی ٹینڈر بنے گی اندر سے اور کرسپی بنے گی باہر سے اگر میری ریسپیز اچھی لگ رہی ہو تو فرمیلی اور فرنس کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا ملتے ہیں نئے ویڈیو میں ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ